بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں جب تک یہ میرے الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانے چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے جو جھگوریت ہے وہ دفن ہو چکی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے آپ سے مخاطب ہونے کا اس لیے میں دو تیم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں پبلک میں پچاس سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے اور میری ہمیشہ جب سے سیاست میں آیا میری ہمیشہ کوشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جد و جہد کرو وہ پورامن کرو آئین جو مجھے حق دیتا ہے پورامن تجاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کرو آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلط کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں میں آج آپ سب سے اپنی کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں ازادی نہیں پکڑائی جاتی ازادی کے لیے جدوجہد کرنے پڑتی ہے میند کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ تعفیقی دیتا ہے آزادی کے یہ وقت آگیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے نکلیں میری جو ساری مشن ہے جو میری زندگی کی جدوجہد ہے وہ آج اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری قوم پاکستانی قوم آپ کے ہاتھ پہ ہے گھر بیٹھنے کا وقت چلا گیا میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو نکلنا پڑے گا آپ کو جدوجہد کرنے پڑے گی آپ کو یہ جو فیشست نظام ہے جو یہ خوف تاری کر رہے ہیں یہ خوف کے بدھ کو توڑنا پڑے گا اور انشاءاللہ تب ہی ہمارا اللہ اس ملک کو حقیقی ازادی دے گا پاکستان زندہ بات اس کے من چل من چل من چل من کو پاکستان زندہ بار زندگی سوچے لن Has MU موسیقی